بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شمالی امریکہ میں جہاں پر بھی ہیں وہ دن رات اپنی محنت کر کے جو عرض کے حلال کی جو کمائی ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اعتماد ہے کہ پاکستان کے معیشت الحمدللہ اب آگے بڑھ رہی ہے اور اس حوالے سے ابھی سفر یقیناً اور بھی ہمیں تیہ کرنا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ تیہ کرنا ہے جس میں ماضی کی طرح چیلنجز آئیں گے لیکن جس طرح پچھلے سات ماہ میں جو ہمیں مشکلات درپیش تھی مسائل چیلنجز درپیش تھے اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے بطور ایک ایک ٹیم کے ہم نے اس کو فیش کیا اور رب تعالیٰ نے آپ کی محنت اور آپ کے خلوص کے اوپر بہت کمال مہربانی سے اس کا آپ کو عجر دیا اس حوالے سے پاکستان کے عام آدمی نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا ہے چاہے وہ مہنگائی ہے چاہے وہ جو بینکس کے جو کرزہ جات ہیں ان کو پر مہنگا پولیسی ریٹ ہے انٹرسٹ ریٹ ہے اور چاہے خرد و نوش کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ہیں عام آدمی نے بہت مشکلات کا سامنا کیا اور میں اپنی کابینہ کے تمام مہمران کے ساتھ پاکستان کے عوام کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بے پناہ صبر اور دھامل کے ساتھ یہ مشکلات کھٹی یہ نہیں کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے اور دودھ اور شہد کی نیرے بہ رہی ہیں نہیں آہستہ آہستہ جو بہتری آ رہی ہے اس حوالے سے جو عوام نے ایک عظم و حمد سے کام لیا اور قربانی دی ہم سب ان کے بے پناہ شکر گزار ہے ان کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو گرمی کا موسم گزرا ہے عوام کو کچھ ریلیف دینے کے لیے وفاق نے پچاس ارب روپے کی رقم سے دو سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو گھریلی سارفین کو ایک ریلیف دیا اور اس سے یقیناً ان کو کچھ ان کو سہولت ملی ان کو اسی طریقے سے صبح پنجاب نے وزیراعلا پنجاب مریم نوار شیف صاحبہ نے دو ماہ کے لیے پچاس ارب سے زائد کی رقم خرش کر کے تو چار سو پانچوں یونٹ تک کہ سارفین کو دو ماہ کی سہولت دی جس کا ان کو یقیناً بہت فائدہ پہنچا میں شمجھتا ہوں کہ یہ وہ اقدامات ہیں جس سے کہ اس بات کا ایک قوی ایک اشارہ ملتا ہے کہ حکومت پاکستان سبائی حکومتیں عوام کی جو مشکلات ہیں اس سے نہ صرف پوری طرح باخبر ہیں بلکہ ان کے وہ ریلیف دینے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے میں کسی اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں نہیں جاؤں گا صرف اتنا کہوں گا کہ ماضی میں کوئی سنگدل حکمران آیا اور اس نے کہا کہ مہنگائی کا اس سے میرا کوئی سرکار نہیں اور اگر چیزیں ٹمارٹر اور پیاز کی قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس میں میں کیا کروں اور میرا اس سے کوئی سرکار نہیں تو ایسا نہیں ہے یہ حکومت عوام کے نمائندہ حکومت ہے سبائی حکومتیں ہیں اور ہم مل کر نہ صرف عوام کی مشکلات کا پوری طرح ہمیں اس کا احساس ہے بلکہ پورا شعور ہے بلکہ جو کچھ بھی ان حالات میں ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ مہنگائی کے کمی لانے کے لیے وہ کیا جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بے پائیں فضل کرم ہے کہ اس وقت مہنگائی پچھلے سال اس ماہ بتیس فیصد تھی آج وہ چھے اشاریہ سات فیصد پر آ چکی ہے یعنی سنگل دیجٹ میں جو کہ ہمارا جو منیفیسٹرو تھا الیکشن کا اس میں ہم نے اس کا قوم سے میاں نواز شریف نے وعدہ کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ہماری جو کمیٹمنٹ تھی دوہزار پچیس چھبیس کیلئے تھی لیکن اس مالک نے بہت کرم کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سنگل دیجٹ میں ہم آج پہنچ گئے ہیں اسی طریقے سے بجلی کی جو ریلیف جو ٹیمپری ریلیف ہم نے دیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اسی حوالے سے لانگ ٹرم میجرز آہ کے لیے ہم نے آہ قوم سے بار بار یہ کہا کہ ہم بھرپور کوشش کریں گے میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس بارے میں مجھے بار بار تلقین کی اور کہا کہ شہباز شریف بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے پوری کوشش کرو اور یہ وہ ایک ایک شعبہ ہے جہاں پر بجلی کی قیمتیں کم کر سکیں گے بغیر اضافی سبسیڈیز کے بجلی چوری جو ہوتی ہے ٹرانسمیشن لائنز کے لاؤسز ہوتے ہیں اور جو ہمارے ماضی کے جو معاہدے ہیں آئی پی پیس کے حوالے سے پاکستانی میں آئی پی پیس کی بات کر رہا ہوں ان حوالوں سے جو اس وقت بہت بڑے چیلنجز ہیں اور عوام کو بجاہ طور پر اس کا شکوہ ہے کہ بعض جو سالوں میں آئی پی پیس کے معاہدے ہوئے وہ نہ صرف اپنے منافع کما چکے ہیں نہ صرف وہ اپنے جو انویسمنٹ ریکور کر چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ منافع حاصل کر چکے ہیں اب عوام کو کیا مل رہا ہے یہ بات تھا ایک بڑا جائز سوال عام آدمی کا ہے چاہے وہ صبح پنجاب سے ہو سندھ سے ہو گلگت بلتستان ازاد کشمیر کشمیر کی پی بلوچستان تو اس کے لیے موجودہ حکومت بھرپور کوششیں کرتی رہی آج اس کو ہمیں آئے وے سات ماہ ہو گئے ہیں اور اس میں میں کہنا چاہتا ہوں اس کو پر کوششیں ہوئیں ان سات مہینوں میں اور نہ صرف میں نے جس طرح کیا کہ میرے قائد محمد نوازشریف صاحب کی پوری اس کو پر ان کی نظر تھی اور ہے پوری ان کی ان کو اس کا پورا ادراک ہے بلکہ ہماری کابینہ کی جو منسٹر آف پاور ہیں سیکرٹری پاور جو ماضی میں تھے آج وہ چیمن ایف بی آر ہیں موجودہ جو سیکرٹری ہیں پھر ہمارے جو سپیشل اروائزرٹو پرائم منسٹر ایس اے پی ایم آئے ہیں علی صاحب موجود ہیں پھر جنرل صاحب جو ٹاسک فورس بنی ہے اس میں جنرل صاحب پروڈکٹیف روال ادا کرنا ہے اس سے پہلے ایم آس تری پاور کے علی پرویز صاحب ان کی کوششیں اور تمام جو متلکہ وزارتیں ہیں سب نے اس کے اوپر دن رات کوشش کی ہیں دن رات اور بڑے خلوط کے ساتھ it's a very ticklish problem it is a challenge which has challenges in it in many ways in many tears اس کو کوئی کوئی آسان حل نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو پھر دن رات کافش ہوئی جو ٹاسک فورس بنی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں منسٹر سردار عویس لغاری صاحب ہمارے جو special assistant نے پرائیمیسٹر کے علی صاحب یہاں پر تشریف فرمائے آج جنرل زفر جو پہلے انڈیا میں تھے میرا ان سے اس زمانے سے تعلق ہے وہ اس کے متحرک کار میمبر ہیں اور دوسرے اس میں میمبرز شامل ہیں تو میں آج یہ بدانا چاہتا ہوں قوم کو ایک خوشکبری دینا چاہتا ہوں اور یہ شروعات ہے it is i think beginning of a of a journey which will be انشاءاللہ converting into progress and prosperity for the people of پاکستان کہ اتنی محنت اور اتنی کافشوں کے باوجود خود پریزنٹ زرداری بھی اس بارے میں مجھے فرماتے رہے بلاول بھٹو صاحب کی اس میں بڑی ان کی اپنی وہ مجھے مشوری دیتے رہے تو یہ ایک ایک collective effort ہے اور اگر بات یہ ادھوری رہے گی کہ یہ task force جو بنی ہے اور جو efforts ہم کرتے رہے ہیں meetings چار چار گھنٹے کی پانچ پانچ گھنٹے کی چلتی رہی ہیں i think i will not be fair to myself and to you and to the nation اگر میں حقائق آپ کو نہ بتا ہوں کہ اس میں chief army staff کی بے پنا personal interest ہے اور personal کوشش ہے آپ کو جب میں بھی جو اس کے جو چیدہ چیدہ نکات میں ابھی بتاؤں گا تو میں اس سے پہلے آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ 2018 19 20 میں میں بھی ایک ایسی effort ہوئی تھی کہ ایسی طرح کی لیکن وہ ناکام ہو گئی میں اس کی تفصیل بنی جا رہا ناکام ہو گئی بلکہ ایک لحاظ سے یعنی عوامی جو خدمت کا ایک موقع تھا عوام کو سہلو دینے کا ایک موقع تھا اس کے برعکس الٹا پہیا چل گیا لیکن اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں نے آپ کو ایک حقیقت بتائی ہے مگر آج یہ مجھے کہتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے اور میں آپ کو اگر سچی بات کروں ایک ٹیم ہماری بیٹی ہے وزراء کی بیروکریٹس کی ایکسپرٹس کی اور پروفیشنلز کی تو میں صرف ایک فرد ہوں یہ اگر ایک کلیکٹف مشترکہ ایفرٹ نہ ہو تو کوئی چیز کام جاب نہیں ہو سکتی یہ میرا اٹس اینا آرٹیکل اف فیت ود می تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کامینہ کا بہت شکر گزار ہوں چاہے سردار ویس لگاری ہیں چاہے راشد لنگڑیال ہیں منصور فنینس سیکٹری فنینس ایمو ایس فنینس آہد شیما اور درجہ پہ درجہ تمام جو ہمارے آرنومل میمبر جنہوں نے بھی اس میں مٹھی برس میں کانٹریبیوٹ کیا وہ سب لائکی تحسین ہیں اور اس کے اوپر جس طرح ایک ایسا ایک اشتراک رہا ہے یہ خالی اسی مد میں نہیں ایف بی آر میں بھی اس طرح کی ہمارا اشتراک جاری ہے بھامی اس طرح ہمارا جو جو پورٹس میں اور شپنگ میں ہمارا جو چیلنجز ہیں اس میں بھی اس طرح کی ٹاسک فورس بنی ہیں ایف بی آر کے لیے بھی ٹاسک فورس بنی ہیں تو یہ کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے نئی بات یہ ہے کہ it is a collective effort with sincerity of purpose with commitment and unwavering resolve کہ ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا فردن فردن اور استعمال شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا اپنی جو political leadership ہے نیام محمد نواز شریف صاحب کا انہوں نے بے پناہ اس کو پر مجھے ہدایات دیں فوکس کیا پریزنٹ رضایی صاحب کا بلاول بٹو صاحب کا اور ہمارے جو دوسرے جو ہمارے یہاں پر چودہ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے منسٹر حج ان کی پوری مجھے مدد حاصل ہے علیم خان صاحب کی امکویم کی تو یہ فردن فردن تمام ہماری جو حلیف پارٹی ہیں ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنے چاہتا ہوں اس مدد میں اور یہ پہلا کترہ آج بارش کا ابھی جو برسات برسنی ہیں جس نے پورے خطے کو ذرخیص کرنا کی پرسنل کافشے کی اور آج ہم نے اس پوری جو میں یہ گزارشات کی ہیں اس کے نتیجے میں پانچ آئی پی پیز نے بامی رضا مندی اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع کرتے ہوئے یعنی قومی مفاد کو ترجیح دی اور ذاتی مفاد کو انہوں نے اپنے قربان کیا میں انہوں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنی ٹیم کے طرف سے اور بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں کانٹیکٹ ہیں ان کے اوپر ان پانچ آئی پی پیس کے جو ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اور پے یہ ختم کر دیا گیا مکمل طور پر اٹھز بین کمپلیٹلی تیومنٹ کر دیا گیا بلکل ان آئی پی پیس کے جو سابقا جو واجبات ہیں وہ صرف ان کو ادا کیا جائے گا بغیر کسی فنینچل کاؤس کے سود اس میں شامل نہیں ہوگا اس سے بجلی کے سارفین کو سالانہ ساٹھ ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا نتیجے میں قومی خزانے کو چار سو گیارہ ارب روپے کی بچت ہوگی یعنی جو آئندہ آنے والے ماہو سال ہیں جو ہمیں جو کانٹریکشل اوبلگیشن تھی اگر وہ ہم آئندہ آنے سالوں میں پے کرتے تو وہ چار سو گیارہ ارب روپے ہمیں ادا کرنے پڑتے جو کہ اب ادا نہیں کرنے پڑیں گے بگوز او کمپلیٹ کلوزر جو ٹرمینیشن ہوئی ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی جو قیمت ہے وہ ان پانچ جو کانٹریکشل اوبلگیشن ہیں والنٹیریلی جو مالکان ہیں انہوں نے اس کو پر بڑی خوشدلی سے انہوں نے اس کو پر اتفاق کیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور قوم کو جس طرح میں نے بتایا کہ ساٹھ ارب روپے سالانہ اس کی اس کا فائدہ پہنچے گا بجلی کی قیمت کم ہوگی اسی کابینہ میں میں نے پچھلے سیشن میں گزارش کی تھی جب میں امریکہ میں نیویوک میں تھا ایم ڈی آئی ایم ایف ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان کو سارا یہ ان کو سنسٹائز کر دیا تھا کہ ہم کوئی ملک سستی یا مسابقت اگر لفظ استعمال کریں اگر وہ کمپیٹ نہیں کر پائے گا اپنے قربجوار کے ممالک کے ساتھ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے تو نہ سنت و حرفت نہ زرات نہ ایکسپورٹ کچھ بھی ترقی نہیں کر سکتا تو اس کو میں نے انہوں میں میں نے پوری تفصیل سے بتایا ان کا شکریہ دا کیا بتایا تو شی واس ویری پوزٹیف تو دا ایکسٹینٹ ابھی آئی ایم ایف کے پاس وزیر خزانہ جا رہے ہیں آج ہی میری بات ہوئی اپنے ٹیم سے تو اس میں میں نے کہا ہے کہ ہم اس میں ملسو پاور اور ہمارے جو ایسے پیم ہیں علی صاحب وہ وزیر خزانہ کے ساتھ جائیں اور جا کے پر وہاں پہ ان کو پورا کیس بیان کریں بٹھ اس سے پہلے یہ پوری ہم مجھ کی تیاری کر لیں اور ہم پاکستان کے اندر پوری ہماری آہ ہمانگی ہو تو اس میں وزیر خزانہ جائیں گے آہ ویس لگاری صاحب جائیں گے علی محمد صاحب جائیں گے اور آہ یہ ٹیم جائے گی وہاں پر اور جا کر ان سے آہ وہاں پر آئی ایم ایف سے بات ہوگی کیونکہ آلڈی ہمارے وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف نے لیڈ سپیکر کے طور پر بلایا جو کہ پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے تو آئی ایم ایف کے حوالے سے میں پھر میں ایون اردہ کاؤسٹ آف ریپوٹیسن میں چاہوں گا کہ اس میں فنانس پسٹر کی بے پناہ بکاوشیں ہیں چین کی بے پناہ کانٹریبوشن سعودی ایورپ کے ساتھ سعودی ایورپ کی چین کی تو یہ اتنے یعنی ایسے مرائل ہیں کہ جب میں بات سکتا ہوں کہ have we done it اور خدا نہ خواستہ ہمیں دوبارہ ضرورت پڑی تو will we be able to do it again so these are the kind of humongous challenges یہ صورتحال ہے تو میں بات کو اس بات کو اس پہ میں conclude کرتا ہوں کہ میں آپ کو بہت سب کو مبارک بات دیتا ہوں اپنے ٹیم کو اپنے پی ایم پی ایموں کی آتھ چیمہ صاحب جو کہ جو بھی معاملہ اس کو بڑا بڑا پرویکٹیبلی کام کرتے ہیں اور میرے شکریہ صد گلانی صاحب اور میرے تمام جو آفیسرز ہیں میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کی ایک مل کر ہم نے یہ تمام مرائل تائے کی اور انشاءاللہ آہندہ تائے کریں گے تو آج میں نے جو پری ایمبل بتایا آپ کو اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے آپ سب کو ایک مرزبہ پھر مبارک کو قوم کو لیکن یہ سفر شروع ہوا ہے یہ بارش کا ایک پہلا کترہ ہے انشاءاللہ یہ بہت برسات ہوگی جس سے کہ ہر طرف سبزہ ہوگا اور پاکستان دوبارہ ہرہ بھرہ ہوگا جو کہ حضرت قائد عظم کا ایک خواب تھا حضرت علامہ اقبال کا جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں وقت آ گیا ہے کہ آج ہم ان قربانیوں کا احترام کریں we can't return to them whatever we do but at least their soul should feel very comfortable they should feel satisfied کہ ہماری آنے والی نسلوں نے ہماری قربانیوں کی ان کو اس کی پاسداری کی احترام کیا thank you very much I'm very grateful وزیراعظم شہباد شریف کابینہ اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے ترسلاتِ ذر میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے آئی پی پیز تمام تر منافع حاصل کر چکے ہیں محایدوں کے حوالے سے وزیراعظم کابینہ اجلاس پر خطاب کر رہے تھے بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے بانی آئی پی پیز سے محایدہ ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے بیورچیف اسلامباد تاریخ چودری تاریخ چودری پانچ آئی پی پیز سے محایدے ختم ہونے جا رہے ہیں کس طرح سے اس پروسس کو فالو کیا جائے گا دیکھیں جی دونستہ روز یہ سامنے آیا تھا کہ پانچ جو آئی پی پیز ہیں انہوں نے رضا کرانا طور پر حکومت کا ساتھ رضا مندی ظاہر کی ہے اپنے محایدے ختم کرنے کی جس کے نفیجے میں کپیشیف چارجز جو ہیں وہ جو ختم ہو جائیں گے تاہم ان کو جو ان کے ماضی کی پیجمنٹ باقی ہے وہ دی جائے گی آج وفاقی قبیلہ کا خصوصی جلاس ہوا جس میں اس جو آئی پی پی ساتھ محایدے ہیں ان کو ختم کرنے کے مزوری دے دی گئی ہے جو اطلاعات ہیں اور ابی چھوڑے پہلے پاکستان نے بھی اس کی ترسیق کر دی ہے کہ پانچ آئی پی جل محایدے جو ہیں ختم ہو جائیں گے اب یہ جو ایگریمنٹ ختم ہو رہے ہیں اس کے جو بجلی سارتین ہیں ان کو ساٹھ ارب روپے سالانہ جو ہے اس کا فائدہ ہوگا جن زیادہ الٹی میڈلی یہی ہوگا کہ بجلی کا جس پار یونٹ میرخ ہے اس میں کمی ہوگی اس حوالے سے جو کلکلیٹ کیا گیا ہے ملکی اقزامے کو سالانہ چار سو گیارہ ارب روپے جو ہے اس کی بجلد ہوگی اور جو اس کا دیگر پراسیز ہے ان کمپنیز کے بورڈ او ڈریکٹرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر باقی پرسیلات جو ہے تاریل چھوٹری آپ ہمیں آئی پی پی سے ختم ہونے والے بہائدوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ سے فالو اپ لینے گے اب نظر ڈالتے ہیں